میں روانہ ہو گئی ہیں آئی ایس پیار ذراعی یہ بتا رہے ہیں کہ پاک فوج کی ایوییشن ٹیمیں اس وقت پہنچ چکی ہیں جائے وقوہ پر ریسکیو کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے ابھی آپ کو اپدیت کریں کہ آئی ایس پیار ذراعی یہ بتا رہے ہیں کہ پاک فوج کی ایوییشن میڈیکل ٹیمیں روانہ ہو چکی ہیں جائے وقوہ کی جانب ڈی جی آئی ایس پی آر کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ آزاد کشپیر میں جو زلزلہ آیا ہے ایسے میں پاک فوج کی ایویشن میڈیکل ٹیم اسے روانہ کر دیا گیا ہے نقصان اس کا اندازہ لگانے کی مزید بھی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اب تک جو معاملات سامنے آئی ہیں جو تصویریں سامنے آئی ہیں اس سے لگ یوں ہی رائے کہ نقصان بہت زیادہ ہے اور ایسے میں پاک فوج کی جانب سے بھی بروقت اب رسپونڈ کر دیا گیا ہے آزاد کشپیر میں زلزلہ اور پاک فوج کی ایویشن میڈیکل ٹیم میں متاثرہ مقامات کی جانب اب روانہ کی جا چکی ہیں اسی پر بات کریں گے کرنل ریٹائیٹ علاؤ دیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ سار آپ کے وقت کا انتہائی افسوسناک واقعہ پنجاب سمید دیگر پاکستان کے شہر ایسے جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کے گئے سب سے زیادہ متاثر آزاد کشمیر ہوا ہے آپ کے پاس اب تک کیا دیٹیلز ہیں کیا انفرمیشن شیئر کریں گے آپ ٹھیک ہمارا رابطہ غالباً ان سے منقطع ہو گیا ہے اپنے ناظرین کو ہم مناظر دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے متاثر ہوئے ہیں علاقے اور کیا صورتحال ہے اس وقت آپ مناظر اپنی تیلیویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ابھی کتلات پاک فوج کی ایوییشن میریکل ٹی میں جائے وکوا کی جانب روانہ ہو گئے ہیں پنجاب اسلامباد خیبر بختونخواہ سمیت مختلف شہر ایسے ہیں جہاں پر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کے گئے کرنا ریٹائیڈ علاو دین صاحب ہمارے سے موجود ہے ایک دفعہ پھر سے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے سر کہیے گا ابھی آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے جی اسلام علیکم ہم یہ زلزلے کے اوپر ہم لوگ این ڈی ایم میں مکمل طور پر ابھی سٹیٹ ڈیزارسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی ازاد کشنیز کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور تمام طریقے طرح کی امدادی کاروائیوں میں ہم ان کے ساتھ ہیں کچھ طاقہ یہ ہے کہ انہوں نے منگلہ ڈیم کا تو سارت موٹر سروے ہوا ہے اور ابھی تک بنیادی طور پر ہمیں اس میں کوئی نظر نہیں آیا کچھ نیرو میں جاتی ہی جگہ پہ ہے جہاں پہ کچھ شگاہ کی ہیں وہ نیرے منگلہ ڈیم سے ہم کلوز کروا رہے ہیں اور ان کو کلوز کر کے تاکہ پانی اور اس کی انتظامات کیا جاتی ہیں باقی عام آرمی پاکستان آرمی کے ساتھ ان کوارڈینیشن ہیں ہیلی کو اس وقت جو ہیلیکاپٹر سے وہ پاکستان آرمی کے اور میڈیکل ٹیمو کو ابھی جائے وقوع کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے اچھا سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے جس جگہ سے ابھی تک اطلاعات سامنے آئی انفرسٹرکچر وہاں کا بہترین تھا جہاں پر یہ نقصان بہت زیادہ ہوا ہے بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر سڑکیں بہت کچھی ہیں گھر بہت ہی کچھے ہیں وہاں سے آپ کے پاس کیا ایک بیٹ سب تک سامنے آئی ہمارے پاس جو سٹیج آفٹر منیجمنٹ اطارٹی ہیں انہوں نے تو ابھی تک ایک امیرپور میں کچھ انہوں نے بتائے ہیں اس کی کچھ گھروں کے گرنے کا بتایا ہے اور جو باقی کا علاقہ ہے اس کے اندر ہم نے اپنے ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں جہاں پر یہ جیلم بھمبر اور ان سب کی طرف اپنی ٹیمیں روانہ کر دی ہیں جہاں پر انیشیل اسیسمنٹ کر کے ہم آپ کو اس کا بارے میں کچھ بتاتے ہیں لیکن اوری طور پر ابھی تک ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی نہیں آئی علاودین صاحب یہ بھی آپ بتا دیجئے کہ جیسا کہ آپ بتا بھی رہے ہیں کہ منگلہ ڈیم سے نکلنے والی جو نہریں ہیں انہیں بند کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ یہی بتائیے کہ لینڈ سلائڈنگ یقینی طور پر ان لاکھوں میں بہت زیادہ اس کا خطرہ فیل کیا جاتا ہے تو ایسے میں کیا انسٹرکشن ہے آپ کی جانب سے وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے جی لینڈ سلائڈنگ کے لیے جو بہاروں کے قریب ہی علاقے ہوگی کہ وہاں کے جو لوکل عوام ہیں کہ ابھی ایسے علاقے سے ذرا دور رہیں جہاں پہ کوئی شگاہ تھیں یا پھر اس طرح زمین میں پڑ گئے ہیں اور اس سے مزید نقصان سے تاکہ بچا جا سکتے ہیں اچھا سر یہ بھی بتا جئے کہ دس کلومیٹر گہرائی تھی تو یقینی طور پر آفٹر شاکس کا خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہوگا تو ایسے میں کس طریقے سے رسپونڈ کیا جائے گا آپ کے مطالقہ محکمہ کی جانب سے اور اگین لوگوں کے لیے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا ہدایات ہوں گی آپ کی جانب سے آفٹر شاکس کے لیے ہمیں سپیشلی اس علاقے میں جو ہماری ٹیم ہیں اور جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو ہم یہی مزارش ہے ان سے اور انہیں یہی ایک ہے کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آفٹر شاکس ابھی اس پائی پوائنٹ ایٹ کے بعد آفٹر شاکس بہت زیادہ چانسے ہیں ہم پاکستان نیٹ دپارٹمنٹ سے بھی رابطے میں ہیں اور اس طرح کا کوئی اگر مزید کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم اس کی ہمیں اصلاح ملک کرے گی ہم اس کے طرح رابطے ہیں بھی کرتے رہے ہیں بہت شکریہ آپ پر کیمتی وقت کا ڈیریکٹر این ڈی ایم علاودین صاحب اس تمام تر صورتحال پر آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور آپ کی جانب سے اکاہ جا رہا ہے کہ آفٹر شاکس کا خدشہ یقینی طور پر موجود ہے سادھ ساتھ جو حفاظتی اقدامات ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ بتایا اور یہ بھی آپ کا کہنا ہے کہ منگلہ ڈیم سے نکلنے والی جو نہریں ہیں انہیں بند کیا جا رہا ہے اور سادھ ساتھ آرمی کے ساتھ آپ کے مہکپے کی کارڈنیشن اس وقت بھرپور طریقے سے ہیلی کاؤپٹرز ہاں پر طلب کی جا چکے ہیں اور نقصان کا مزید اندازہ لگانے کی کوشش اس وقت کی جا رہی ہے ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے لاہور اور گردو نوہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کے گئے اسے والے سے مزید بات کریں گے سما کے نمائندے محمد لکمان نے ہمیں جوائن کیا ہے لکمان آپ جو معلومات حاصل کر پائے ہیں بدائیے گا ہمیں جو بلکل جو جسا ملک کے شمالی علاقوں میں خاصہ پہ جو گلگت بلتستان اور یہ کشمیر اور شمالی پنجاب میں زلزلہ آیا ہے اسی طرح یہ لاہور اور جو سنٹر پنجاب کے مختلف علاقے ہیں ان میں بھی زلزلے جھٹکے محسوس کے گئے جو پہلے لیت جو زلزلہ آیا ہے وہ فائی پوائنٹ ایٹ اس کی تھی جو شدت لیکن اس کے بعد ایک آفٹر شاک بھی آنا شروع ہو گئے ہیں جیسے محکمہ موسمیت کے مطابق چار شریعتین جو شدت کا اور زلزلہ بھی آیا ہے اور اس کے ویسے ایک خوف و راز ہے میں ایک میرے ساتھ ایسے شخص موجود ہیں جنہوں نے زلزلے کو محسوس کیا اور خوف زدہ ہوئے جب زلزلہ آیا تو کہاں تھے میں اپنے گھر میں تھا تو کمرے کے اندر سارے پنکھیں اننے شروع ہو گئے اور خوف پیدا ہوا میں کلمہ کا ویدھ کرتا ہوا گھر سے باہر نکلا تو سارے لوگ گھروں سے دفتروں سے باہر آ گئے تھے اور زلزلے کی شدت بہت زیادہ تھی اور در اور خوف ایسا لوگ باگے پھر رہتے کہ زلزلہ آ گیا اور کرمے کا ویدھ کر رہتے یہ گلبرک سے میں بتا رہا ہوں آپ کو لہور گلبرک سے یہ بہت شدید زلزلہ ہے اس کے بعد ختم ہو گیا دوبارہ پھر ایک زلزلہ اور آ گیا لیکن یہ اس سے ذرا کم تھا اس لیے پھر بھی ہم اندر نہیں گئے ابھی بھی ہم ڈرتے اندر نہیں جا رہے باہر ہی کھڑے ہیں گھروں کے اندر ڈرتے جا نہیں جائے جیسا کہ یہ سب بتا رہے ہیں کہ زلزلے کے جھٹکے شدید تھے یہ لوگ گھروں سے باہر آئے اور جو ایک اور ڈیویرمنٹ اسے گتا رہی ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ جو مگنہ سے نکلنے والے نہریں ہیں وہ بند کرنے کا لوٹ شاری کرنی پڑے جی چیک ہمارے نمائندے ہمارے سب موجود تھے محمد لکمان ہمیں لہور سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلامباد اور آزاد کشمیر سوید ملک کے مختلف شہروں میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کے گئے درجنوں افراد کی زخمی ہونے کے اطلاعات اب تک محصول ہوئی ہیں اور زلزلہ چار بچ کر دو منت پر آیا جس کی وجہ سے سب تباہی کے اطلاعات آزاد کشمیر کے علاقے میرپور سے ملی ہے میرپور آزاد کشمیر میں امارت گرنے سے پچانس افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات اب تک محصول ہوئی ہیں جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے میرپور اور اس کے گرد و نوا میں سڑکے ٹوٹ گئی ہیں جس کے مناظر بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھارے ہیں متعدد گاڑیاں الٹ گئی ہیں اس کے علاوہ نہر میں ایک حصہ سڑک کا گر گیا ہے جس کی وجہ سے گاڑیاں بھی نہر میں گری ہیں اور جو لکھ زخمی ہوئے ہیں انہیں ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وزیراعظم آزاد کشمیر بھی میرپور کے لیے لاہور سے روانہ ہو گئے ہیں اور ایسے میں نجیب احمد صاحب دیپیٹی ڈائریکٹر میٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں بے شکر نجیب صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے آفٹر شاکس کے حوالے سے ہماری نمائندگان ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ بھی فیل کیے گئے ہیں چار اشاریہ تین اس کی شدت بتائی جا رہی ہے مزید آپ کیا آگاہ کریں گے جہاں جی اس کے ابھی تک ایک آفٹر شاک ریکارڈ ہوئے جس کی شدت تین اشاریہ چار تھی اور اس کی اس کا سکس کلومیٹر نارت آف جیلم ہی ریکارڈ کیا تقریبا مین ہی پوزیشن پر جہاں پر مین شاک آیا تھا نجیب صاحب دس کلومیٹر یقین طور پر گہرائی بہت کم تھی تو اسی کی بنا پر نقصان اتنا زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں جی آن جی یہ کیونکہ بہت گہرائی اس کی بہت کم تھی دس کلومیٹر اسی کی وجہ سے یہ زیادہ مطلب اس میں زیادہ تر نقصانات آپ کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس کی گہرائی بہت کم تھی دس کلومیٹر ٹھیک ہے نجیب صاحب آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے یقینی طور پر جن علاقوں میں یہ آیا ہے وہاں پر لینڈ سلائڈنگ کا عموماً بھی خطرہ رہتا ہی ہے تو ایسی صورتحال میں جب آفٹر شاکس بھی آ رہے ہیں تو لینڈ سلائڈنگ کے حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ سنگین ہو سکتا ہے جیہاں اس کا آفٹر شاکس کیونکہ اب جو ہے وہ اس کے بعد آفٹر شاکس کے جو مہگنی چوت ہوگا وہ لوگوں سے لوگوں تر چلا جائے گا اس لیے زیادہ لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ تو شاید نہ بنے اچھا آگے کے آنے والے دنوں میں ایک آدھ دن کے بعد کے حوالے سے بھی آپ کچھ پریڈک کر سکتے ہیں کہ ایسی طورتحال دوبارہ خدا نہ خاصتہ ہو سکتی ہے نہیں اس علاقے میں ایسی مدہ پریڈکشن چونکہ اس کی پوسیبل نہیں ہے آرکھویکٹی لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ بین شاک بہت بڑا آیا ہے اس کے بعد اس کے آفٹر شاک آنے کی توقع ہے اچھا آپ بہتر طور پر میں بتا سکتے ہیں کہ فالٹ لائن ایریاز میں یہ تمام مقامات آتے ہیں جہاں پر نقصان بہت زیادہ ہوئے جہاں جو کہ یہ فالٹ کے نزدیک آیا ہے میکنزم بھی تھس تھا تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کی وجہ سے وہ زیادہ پش کی وجہ سے جو ہے زیادہ نقصانات ہوئے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ نجیب احمد صاحب ریپری ڈائریکٹر میٹ آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور آپ کی جانب سے ایک آ جا رہا ہے کہ گہرائی بہت زیادہ کم تھی اس زلزلے کی جس کی بنا پر نقصان بہت زیادہ ہوا ہے آزاد کشمیر کی بات کی جائے فالٹ لائن پر موجود ہیں یہ تمام ایریاز جہاں پر نقصان کی اطلاعات زیادہ محصول ہو رہی ہیں ساتھی ساتھ آپ کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک آفٹر شاک اب تک ریکارڈ کیا جا چکا ہے جبکہ ساتھی ساتھ آنے والے کچھ لمحات میں دوبارہ بھی آفٹر شاک کا خدشہ وہ ظاہر کیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ لینڈ سلائڈنگ کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات ایسی ہی ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو اس کے بعد لینڈ سلائڈنگ کے چانسز وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو یقینی طور پر وہاں پر موجود لوگ ان کے لئے بھی یہ خصوصی ہدایات ہیں کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ مقامات کی جانب منتقل کریں کیونکہ اگر لینڈ سلائڈنگ کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ علاقے جو کہ پہاڑوں کے نیچے ہیں تو وہاں پر نقصان کا اندازہ لکانہ یقین طور پر مشکل ہے ساتھی ساتھ جو اطلاعات اب تک سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق پچاس افراد زخمی بدائی جا رہے ہیں جبکہ دو افراد ایسے ہیں جو جانبھاگ ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھی ساتھ انڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے دیگر ریسکیو اداروں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے نقصانات کے حوالے سے معلومات اکتھی کی جاری اب تک محصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق جانبھاگ افراد کی تعداد چار بتائی جا رہی ہے اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوکی پاک فوج کو فوری طور پر میرپور میں زلزلے سے متاثر علاقوں میں امدادی کمک پہنچانے کی ہدایات کی گئی ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کے ہدایات پر سیول انتظامی کے مدد کے لیے آرمی کے دستے اور میڈیکل سٹاف رمانہ کر دیا گیا ہے یہ مناصر جو اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں میرپور آزاد کشمیر کے یہ مناصر ہیں جہاں پر آج ملک میں آنے والے زلزلے سے سب سے زیادہ تباہی اسی ایریاز میں ہوئی ہے فال لائن پر یہ ایریاز موجود ہیں جس کی وجہ سے زیادہ نقصان ان ایریاز کو پہنچا ہے اور اب یہاں پر پی ڈی ایم اے اور دیگر ریسکیو اداروں کے لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور کمیونیکیشن جو ہے وہ کچھ متاثر بھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ریسکیو کرنے میں لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں لیکن نقصان کا اندازہ یہ مناظر دیکھ کر باقو بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر نقصان ہوا ہے سڑک پر شگاف پڑ چکے ہیں سڑک کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ منہدم ہو گیا ہے یہاں پر جو موجود گھر ہیں وہ زیادہ تر کچھے مکانات ہیں جس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ آفٹر شوکس کا خدشہ تحال موجود ہے اور دس کلومیٹر اس کے گھرائی ہے زلزلے کے شدد جو ہے وہ پانچ آشاریہ آٹھ بتائی جا رہی ہے درجنوں افراد جو کے زخمی ہوئے ہیں انہیں اسپطال منتقل کرنے کے لئے مقامی افراد اپنی مدد آگ کے تحت بھی آگے آ رہے ہیں اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اگر بات کی جائے تو وہ آج لہور میں موجود تھے اور لہور سے میرپور کے لئے روانہ ہو گئے ہیں جس سڑک کو نقصان پہنچا ہے یہ دو کلومیٹر ٹریک کا یہ جو یہ روڈ تھا یہ مناظر جو اس وقت آپ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں میرپور کے مناظر ہے جہاں تباہی ہوئی ہے آج آنے والے زلزلے سے گاڑیاں دھسی ہیں گاڑیاں گری ہیں اور نقصان کا تقمینا تو بعد میں لگایا جائے گا لیکن ابھی عوام کو مقامی جو عوام ہیں انہیں ریسکیو کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور انہیں یہ تلا دی جاری ہے کہ محفوظ مقام پر منتقل ہو یہ وہ سڑک ہے جس سے نقصان پہنچا ہے سب سے زیادہ اور سڑک میں شگاف پڑا ہے دو حصتوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جانب لوگ موجود ہیں اور لوگوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی آ گیا رہے ہیں